دو روز قبل پاکستانی میڈیا میں حکومت کے حوالے سے یہ خبر شائع کی گئی کہ پاکستان میں اقلیتی کمیشن میں کادیانیوں کو شامل کرنے کا حکم دیا گیا ہے بس ایک خبر بریک ہونے کی دیر تھی کہ ہر شخص بنا سوچے سمجھے سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگا اور عمران خان کو کادیانیت نواز قرار دے دیا گیا اور لوگ یوں احتجاج کرنے لگے کہ جیسے اس ملک پر کادیانیوں کا حملہ ہو چکا ہے اور کادیانی خدا نہ خاصتہ ملک پر قبضہ کرنے لگے ہیں تو چلیئے پیپ لائف کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کلیتی کمیشن ہے کیا کادیانیوں کو اس کمیشن میں شامل کرنے کا حکم دے کر عمران خان نے کیا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے اور کادیانی اگر اس کمیشن میں شامل ہوتے ہیں تو کس طرح وہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں اور اگر وہ اس کمیشن میں شامل ہونے سے انکار کرتے ہیں تو اس پر بھی پاکستان میں کادیانیت پر کیسی کاری ضرب لگنے جا رہی ہے مگر گفتگو کے باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے گدارش کردیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئکون کو پریس کر کے پیپ لائف کے سبسکرابے بن جائیے تاکہ مستقبل میں بھی اپلوڈ ہونے والی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستو وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے کادیانیوں کو بطور غیر مسلم اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا فیصلہ تاریخ ساس قرار دیا جا سکتا ہے اور عمران خان کی جانب سے کادیانیوں کے نمائندے کو بطور غیر مسلم اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کے منظوری دینا دراصل کادیانیوں کی شکست ہے وزیراعظم نے یہ دانشمندانہ فیصلہ کر کے کادیانیوں کو اپنی آئینی اور مذہبی حیثیت تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا ہے اس سے قبل کادیانی اپنی آئینی مذہبی حیثیت کو تسلیم کرنے کی بجائے خود کو مسلم ڈیکلئر کرتے ہیں لیکن اب عمران خان کے ماسٹر سٹوک اور مدبرانہ فیصلے کے نتیجے میں کادیانی اب آئین کے مطابق خود کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے ساتھ ستمبر 1974 کو کادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ جیسے تاریخ میں لکھا گیا تھا ویسے ہی وزیراعظم عمران خان کا آج کا فیصلہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا عمران خان کی جانب سے کادیانیوں کو بطور غیر مسلم اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی منظوری دینا ساتھ ستمبر 1974 کے بعد کادیانیوں کی ایک اور بڑی شکست ہے دوستو یاد رہے کہ آج تک پاکستان میں کادیانیوں کی اکثریت نے خود کو مسلمان ڈیکلیئر کر رکھا ہے یہاں تک کہ وہ زبانی کلامی ختم نبوت کا اطراف بھی کرتے ہیں بطور علماء چند ایک کو چھوڑ کر ہمارے زیادہ تر علماء نے تہتر کا آئین بنا کر انہیں کافر ڈیکلیئر تو کر دیا لیکن اس کے نتائج پر توجہ نہیں دی اور نہ ہی بات کے مارکے پر فوکس کیا اس آئین کے بننے سے کادیانی جو پاکستان میں موجود تھے اکثر یہاں سے باہر جاتے رہے اور وہاں جا کر اسلام مخالف قوتوں سے مدد لے کر مضبوط ہوتے گئے لیکن اب وزیراعظم عمران خان نے آئین پاکستان کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے قومی اکلیتی کمیشن میں کادیانیوں کو شامل کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان میں رہنے والے کادیانی اس کمیشن میں بطور اکلیت شامل ہوں گے تو وہ خود کو غیر مسلم تسلیم کر کے ہی شامل ہوں گے یہ ایک بہترین شارٹ ہے جو دنیا بھر کے کادیانیوں کو لگے گی جس کا اندازہ پاکستان کے نہ تو نام نہات علماء کو ہے اور نہ ہی ان سیاسی جماعتوں کو جو کہ سیاست چمکا کر عوام کو اشتیال دلا رہے ہیں بلا شبہ وزیراعظم عمران خان کو شاندار چکے پر مبارک بات پیش کرنی چاہیے کیونکہ ہم نے کادیانیوں کے موں سے آج تک ان کو خود کو غیر مسلم کہتے ہوئے نہیں سنا تھا اور نہ ہی انہیں سرنڈر کرتے ہوئے دیکھا تھا اب اگر یہ قومی اکلیتی کمیشن میں بیٹھتے ہیں تو یہ آئین پاکستان کی فتح ہوگی ختم نبوت کی فتح ہوگی اور اگر یہ قومی اکلیتی کمیشن میں نہیں بیٹھتے تو کم از کم یہ دنیا کے سامنے یہ واویلہ اور رونا نہیں مچا سکیں گے کہ پاکستان میں ان کے حقوق نہیں مل رہے کیونکہ حکومت پاکستان نے تو دنیا بھر کے سامنے ایک کھلی آفر دی ہے کہ آؤ اگر تم اپنے آپ کو اکلیتی کمیشن میں آ کر بیٹھو اور اپنے حقوق کا تقاضہ کرو لیکن جاہل علماء اور سیاستدان جو کہ اپنے چند ٹکوں کی سیاست کی خاطر ختم نبوت تک کو بیچنے سے گریز نہیں کرتے لوگوں کو ایسے اشتیال دلا رہے ہیں کہ جیسے کادیانیوں کا اس ملک پر قبضہ ہو چکا ہے اور عمران خان نے انہیں بہت اہم مناسب آفر کر دیے ہیں بارحال بیپ لائف کی ٹیم نے اس پورے معاملے کا مکمل ویو آپ تک پہنچا دیا ہے امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کی کنفیوزن دور ہو گئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پزند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بوک اور ویٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا بہت جلد کسی اور معلوماتی سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ